اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بی آئیس کچین میں آج بن رہا ہے بہت یمی سا ریمبو پائنپل آئس کیک اس کے سپنج کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ کل شیئر کر چکی ہوں اب اس کے آگے کی ریسپی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلے چلی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیچئے گا ریمبو پائنپل آئس کیک بنانے کے لیے ہمیں جو چیئے چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں اس پنج کیک ہمارے ریڈی ہیں اور اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ میں کل شیئر کر چکی ہوں اس کی ریسپی کا جو لنک ہے وہ ڈسکیپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور اوپر آئی پٹن پر بھی لگا دوں گی تو آپ وہاں جا کے اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر پائنپل سرب لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ شگر سرب بھی اوز کر سکتے ہیں اور ملک بھی لے سکتے ہیں یہاں پر پائنپل لیا ہے میں نے اور اس کو میں نے بارک بارک چوب کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک کپ وپنگ کریم لی تھی اور اس کو میں نے اچھے سے وپ کر لیا ہے اس کے اندر میں نے ٹو ٹی بل سپون شگر ڈالی تھی اور ہاف ٹی سپون ولیلا ایسنس ڈال کے اس کو اچھے سے ویٹ کر لیا ہے اس کو بیٹ کرنے کا طریقہ میں ویڈاوٹ بیٹر اور ویڈ بیٹر آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں بہت سی کیکس کے اندر اس لئے میں نے اس کو پہلے سے ہی بیٹ کر کے رکھ لیا ہے تو چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو اس پنچ کےک تھے اس کو ایکوالی جو ہے وہ کٹ کر لیں گے دیکھیں کتنا اچھا بیک ہوا ہے یہ کٹر ہے تو کٹر لے لیجے یا پھر کوئی باول وغیرہ لے لیجے اس طرح سے میں نے دیکھیں یہ کپ لے لیا ہے اور اس سے ہم اس کو ایزیلی کٹ کر لیں گے سارے سپنچ کےک کو دیکھیں اس طرح سے ہمیں سارے سپنچ کےک کو کٹ کر لینا ہے دیکھیں سارے سپنچ کےک ہمارے ریڈی ہیں اب ہم کیک پہ آئسنگ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے کیک بورڈ لے لیا ہے ایزیلی آپ کو مارکٹ میں یہ آویلیبل ہوتا ہے تھوڑی سی کریم لگا لیں گے اس کے اوپر اور سپنچ کےک رکھ دیں گے میں اس کو الٹا رکھ رہی ہوں کیونکہ الٹی سائٹ زیادہ سوک کرتی ہے اس پہ ہم پینپپل سیرپ لگا دیں گے اچھے سے سوک کر لیجے اس کو اس کے بعد اس پہ وپنگ کریم لگا دیں گے اس پہ اب لگ دیں گے پینپپل چنکس اب ہم اس پہ دوسرا سپنچ رکھ دیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کر دیں گے اب اس کو ہم سوک کر لیں گے اور اگین کریم لگا کے پینپل چنکس ٹکھ دیں گے دیکھیں یہاں پر لاشٹ والا میرا سپنچ رہ گیا ہے سارے میں نے کر لیا ہے ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کریں گے اور اب اس کو بھی میں سوک کر رہی ہوں اچھے سے دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو سوک کر لیا ہے اب پورے کیک پر ہم کریم کی آئسنگ کر دیں گے کریم کو سیٹ کرنے کے لئے میں نے اس طرح کا کارڈ لے لیا ہے نہ ہو تو وزیڈنگ کارڈ لے لیجئے گا اس کو اچھے سے ہم سیٹ کر لیں گے دیکھیں کیک کو میں نے اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اب یہاں پر اس طرح کا کارڈ لیا ہے نہ ہو تو فاغ لے لیجئے گا یا پھر آپ خود سے اس کو بنا بھی سکتے ہیں گھر میں وزیڈنگ کارڈ سے آپ نے اگر میری پانپل آئس کیک والی ریسپی نہیں دیکھی گا تو آپ ضرور دیکھئے گا میں اوپر آئی پیٹن پر اس کا لنگ دے دوں گی دیکھیں سائٹ پر بھی میں نے اس طرح سے اس کی ڈیزائن بنا دیا ہے اب میں اس کو دس سے پنہ منٹ کے لیے فریزہ میں رکھ رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے جب تک ہم اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کچھ کریمز تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے چل وپم کریم لے لی ہے چر وپم کریمز میں چارٹ کلز تیار کرو گا اور یہ میں نے ٹھٹ نہیں کیا ہے تمت کلر دیکھیں تھوڑا تھوڑا ویکچھ کر نگے اٹھوں گی اس میں ہم چھ کرنے کے لیے ویڈے کے لیے دیکھیں بلو بھی تیار ہو گئی اب ہم باقی کی تیار کر لیتے ہیں دیکھیں کیک کو میں نے فریزہ سے نکال لیا ہے اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب اس طرح سے یہاں پر میں نے بلو کریم لے لی ہے اور اس کے سائٹ پر ہم اس طرح سے اس کو ڈرپ کر کے ڈالیں گے گیپ دے دے کے دیکھیں اس طرح سے ہمیں کیک پر یہ ڈالنا ہے اب یہاں پر میں لے لیتی ہوں گرین کلر اس طرح سے ہی جس طرح سے بلو ڈالی ہے اس طرح سے ہم گرین بھی ڈال دیں گے اب ڈالیں گے ہم پنک کلر اپنی مرضی سے آپ کو اسے بھی کلرز بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس کلرز آویلیبل ہوں اب یلو کلر سے ڈال دیتے ہیں دیکھیں سارے کلرز ہم نے کیک پر اپلائے کر دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اب اسی طرح سے ہم اوپر سے بھی اس کو ڈیکوریٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سپون کے ذریعے پر ڈالتے جائیں لائنس بناتے جائیں اس پر ہر کلر کی دیکھیں سارے کلرز اپلائے کرنے کے بعد یہاں پر اسٹک لے لیجے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے زگ زگ بنا دیجے بہت ہی پیارا سا ڈیزائن بن کے تیار ہو جائے گا اب اس کے بعد میں نے یہاں پر فلاور والا نوزل لے لیا ہے اب یہاں پر چھوٹے چھوٹے فلاورز بنا دیں گے ہم دیکھیں اس طرح سے میں نے فلاورز بنا دیئے ہیں اب نیچے یہاں پر ہم اسٹارز بنا دیں گے اس کے تو تیار ہے بہت ہی سبدس اور مزیددار سا ہمارا ریمبو پائنپل آئس کیک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بنانے میں بہت ہی آسان ہے اوپر میں نے اس کے پائنپل رکھ دیا ہے پائنپل سے میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے تو پھر جلدی سے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے میں آپ کو کٹ کر کے بھی رکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ ہے یہ اندر سے دیکھیں کتنا یمی سا اور کلر فل سا ہمارا کیک تیار ہوا ہے کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا ملتی ہوں پھر اس طرح سے ایک اور نئی سی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ